کیا عبادت میں لذت ہوتی ہے ہاں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ عبادت کی مشقت بھی لذت بن جاتی ہے ساری مشقت کے باوجود عبادت کیا ہو جاتی ہے لذت بن جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا میری آکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے آج آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جن کے لئے نماز کیا آئے بھاری ہیں آگے آئے گا کن پہ بھاری نہیں ہیں کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا میری آکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے آکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی دل کے سکون کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے مطلوب کو پا لیتا ہے اور دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خوشی سے رو دینا اتنا آدمی خوشی دیکھ کے آنکھوں میں پانی آ جانا کبھی کبھی اتنا بڑا انام مل جائے کہ آدمی رو دیتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کوئی میڈل مل گیا بہت مجاہدے کے بعد آپ اس کو انام ملا کیا کرتا ہو رو دیتا ہے رو دیتا ہے کہا ہے گھروں نے خوشی کا دینے آپ کا بھئی بھالے نہیں اس کے پیچھے میرا مجاہدہ ہے اور یہ خوشی سے میں رو رہا ہوں غم سے نہیں کتنے لوگ ہیں کہ بعض اوقات اچیومنٹ ان کو رولا دیتا ہے قررت و عینی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بولتے ہیں اتنا خوش ہو جائے آدمی کہ جذبات سے بھر جائے تو خوشی سکون میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے اس حدیث کو امام احمد نصی اور حاکم اور بیقی نے روایت کیا اور شیخ اللہ البالی نے اس کو حصل کا صحیح کہا ہے سال ابن عبل جعہد کہتے ہیں قال رجل ایک شخص نے کہا لَيْتَنِيْسَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں انہیں کہا بات تو باتوں میں کہہ دی گئے لَيْتَنِيْسَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ کہا نماز پڑھ لیتا مجھ کو راحت مل جاتی ہے آرام مل جاتا مجھ کو فَكَأَنَّهُمْ عَابُ عَلَيْهِ ذَالِكُ جو ان کے ساتھ تھے یہ کیا بات ہے نماز آرام کے لئے تھوڑی ان کے کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا مجھے آرام مل جاتا نماز کے آرام کی چیز ہیں ان کو برا لگا لوگوں نے اس کو برا سمجھا ان کے جملے کو انہوں نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہیں میں برا بولا کچھ نہیں نماز میں راحت ہیں میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا آپ نے کہا اے بلال اقامت دو نماز قائم کرو ہم کو راحت پہنچاؤ ہم کو راحت پہنچاؤ صاحب ہی کہہ رہے ہیں کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا مجھے کوئی آرام مل جاتا ہے نماز میں آرام نماز میں ان کی راحت ہے لیکن کتنے لوگوں کیلئے نماز کیا ہے مشقت سے ہے نماز مشقت ہے ان کے لئے بوجھ ہے ان کے لئے اللہ نے یہ بار منافقین کے بارے میں کہی ہے اللہ نے کہا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی نفاق کو چھپا کے مسلمانوں کا مزاق کر کے ان کی خلاف سازشیں کر کے اسلام کی خلاف سازشیں کر کے گویا کہ اللہ سے چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُونَ حالانکہ وہی اللہ ہیں جو انہیں دھوکے میں غفلت میں رکھے ہوئے ہیں انجام کے بارے میں سوچنے کی توفیق ان کو نہیں مل رہی ہے اپنے نفاق کے نتیجے میں وہ متنبع نہیں ہو پارے اپنی غلطی پر ہے اور کیا کہا نماز کی طرف جب اٹھتے ہیں نماز کیلئے جب اٹھتے ہیں تو بوجھل بوجھل سستاتے ہوئے کسمساتے ہوئے جین نہیں چاہتا ہے ایک دم بوجھل ہو کر نماز کیلئے اٹھتے ہیں بس لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے منافق ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمانوں کی کیسا مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لئے اور اللہ کو نئے کے برابر یاد کرتے ہیں یاد نہیں کرتے ہیں مگر بات چھوڑا اتنا دوڑا کہ کام نہ بنے جیسے کوئی آدمی آپ سے پانی مانگے آپ ایک چمچے میں اس کو پانی دیں قائدے سے تو آپ نے اس کو پانی دیا لیکن کیا آپ نے اس کو پانی دیا کہ اس سے کیا ہوگا میری پیاس نہیں بجھے گی اس سے پانی تو پانی کہ پانی ہے یہ کیا ہے پانی بہت تھوڑا ہے اتنا تھوڑا کہ کوئی فائدہ اس کا نہیں وہ پیاس نہیں بجھا رہا ہے اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں اتنا تھوڑا کہ جس سے دلوں میں اصلاح نہیں ہوتی ہے اتنا تھوڑا نہیں چاہیئے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اذکر اللہ ذکرا کتیرا اے مانوالو اللہ کو یاد کرو خوب یاد کرو میرے علمے کسی اور عمل کے بارے میں اللہ تعالی نے خوب کرو نہیں کہا ہے ذکر کے بارے میں کیا کہا خوب ذکر کرو اللہ کا اطلاع کے ساتھ کا خوب خوب ذکر آسان بھی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہے تو کہا کہ منافقین کا کیا حال ہے ایک طرف مؤمنین ہیں جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں اور ایک طرف منافقین ہیں جو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ اِلَّا قْلِيَّ تو نماز راحت ہے کس کے لیے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہے اس کو اس ہی میں سکون ملتا ہے کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مشطت والے عمل میں خود سکون اور راحت ملنے لگتی ہے ورزش کرنے والوں کو آپ دیکھئیں یا کسی کو معلوم ہو جائیں کہ زمین کے نیچے خزانہ ہے اشرفیاں گڑی ہوئی ہے پیسہ اس کے نیچے کیا کرنا پڑے گا کھوڑنا پڑے گا مزدور کو بلائے گا آپ تو پرش بھی نہیں ساپ کرتے آپ کمپنی کے مالک ہو اتنے بڑے آدمی ہو ہر کام دوسروں سے کرا تے نہیں میں خود کھوڑوں گا کیوں دوسرا اس میں انوال نہیں ہونا چاہیے کیا کرے گا آتا ہو یا نہیں آتا ہو اتنے طور پر قدال مارے گا اندر سے مٹی پتھر نکالے گا اچھا اس محنت میں اس کو تقریب کیا مصیبت ہے لگے گا آگے کیا آ رہا ہے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا شوق بڑھتا جائے گا کبھی کبھی مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب انعام سامنے ہوتا ہے مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے موسیقی